رکاوٹے آتی ہیں سفلتہ کی راہ میں یہ کون نہیں جانتا پھر بھی منزل تو وہی پالے گا جو ہار نہیں مانتا رکاوٹوں کے بارے میں کون نہیں جانتا سفل وہی ہوگا جو ہار نہیں مانتا نمشکار میں ویویک بندرہ فاؤنڈرن سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام ایک کم آن بڑا بزنس آج بات کریں گے ریٹیل کا محاکم ایک کم آن ایسی سٹرائٹیجیز کمال کی سٹرائٹیجی ایک چھوٹے کھوکے سے بڑے شو روم تک ایک کروڑ سے زیادہ ریٹیلر آج ہمارے دیش کے اندر ریٹیلر اصلی وہی ہے جو لائلٹی بیلڈ کرنا جانتا کیونکہ ریٹیل کا مطلب لوکل لوکل گلوبل نہیں لوکل گلوبل ای کامرس ہے اور ای کامرس اور ریٹیل کو بھی مکس کیا جا سکتا ہے لائلٹی بیس پوائنٹ انٹریڈیوز کر دیتا ہے بڑیا ریٹیلر دیلویڈ بولتا ہے جو لائل کسٹمر بناتا ہے وہ 80% زیادہ پروفٹ پاتا ہے کسٹمر کچھ ایسا چاہتا ہے کہ اس کو لگے ارے واہ کیا لگے ارے واہ آج بڑیا بڑیا ایر لائنز بھی ایکسٹرا بیگج فری لاؤنج ایکسس ارلی چیک ان کتنا کچھ کرتے ہیں کیوں لائلٹی رائلٹی تب ہی ملتی ہے جو لائلٹی آتی you don't earn loyalty in a day you earn loyalty day by day not in a day but day by day کیا کیا جائے بہت ساری سٹریٹیز بتا رہا ہوں اومنی چینل بھی ایک طریقہ ہے کہ کسٹمر کو گھیر لو چاروں طرف سے سوشل میڈیا فیزیکل سٹور سی آر ایم موبائل بگ ڈیٹا آن لائن کیسے گھیرا جائے اس کے اوپر ایک میں مہاکمب بڑا سالڈ ایونٹ کرنے والا ہوں میری بات سمجھنا کسٹمر کو ریپیٹ کسٹمر ریپیٹ کسٹمر کو لائل کسٹمر لائل کسٹمر کو پرموٹر پرموٹر کو ایڈوکیٹ یہ پانچ سٹیجز ہوتی ہیں بڑیہ کسٹمر کی کسٹمر سیڈسفیکشن اس ورثلس بٹ کسٹمر لائلٹی اس پرائیسلس کوئی گیس نہیں دیتا ہوں کوئی ادھر ادھر کی کہانی نہیں فٹ پٹ فٹ پٹ کانٹنٹ پہ آتا ہوں میرے پاس سیریس ویور آتا ہے اور جو آتا ہے وہ ہر بار واپس آتا ہے وہ جانتا ہے کسٹمر کو اگر اپنے ساتھ بنا کے رکھنا ہے اور ریٹیل کیا ہر پرکار کے بزنس میں اور آج بات کروں گا ویسے ریٹیل کی پانچ آر کیا ہوتے ہیں ریٹنگ ریویو ریپیٹ ریفرنس اور ریٹینشن یہ پانچ آر سے کسٹمر زندگی بار آپ کے پاس رہتا ہے اس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں جب تائیس طریق کو ایونٹ کرنے والا ریٹیل کا محاکم فری میں ایونٹ کروں گا میرے ساتھ بنے رہے گا آج کچھ کمال کی باتیں بتا رہا ہوں اگلا سٹرائیجی ہوتا ہے برینڈ بلڈز یور برینڈ یہ کیا سٹرائیجی ہے ایک دکاندار بچارہ کمال کر سکتا ہے ایک نائی کی بھی دکان ہوتی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اس کا بھی برینڈ کیسے بنتا ہے برینڈ بلڈز یور برینڈ برینڈنگ کیسے کیا جائے میں نے ابھی ٹیکسٹائل کے ویپاریوں کے لیے ایک مہاکم کیا تھا ریٹیل کا جس میں لاکھوں ویپاری آئے تھے آپ سب بھی تیار رہیے گا اس ایونٹ کو ستائیس تاریخ کو ٹیکنالوجی انٹیگریشن سے آپ کامپٹیشن کا کسٹمر لے سکتے ہو آپ کے آس پاس کتنا بھی کامپٹیشن ہو اس ایونٹ کے بعد آپ منوپلی کر پائیں گے کچھ بیچ نہیں رہا ہوں فری میں ہے ایک کم آن کیا ہے فری میں آپ کیسے کامپٹیشن کی ایمپرفیکشن کو ایمپروف کر کے کامپٹیشن سے آگے جا سکتے ہو کئی لو کاسٹ مارکٹنگ آئیڈیاز بھی ہوتا ہے ریٹیل تو کرنا بہت آسان کام ہے یقین مانیے ریٹیل میں آپ پندرہ ٹکا مارجن بچا سکتے ہو نون کنزیومر کو کنزیومر آرام سے بنا سکتے ہو کیونکہ انونٹری تیج گھومتی ہے چھوٹے چھوٹے بہت سارے طریقے ہیں جو دکان کے باہر کیا کریں کہ کسٹمار اچانک آکرشت ہو جائے اور آپ کے پاس آ جائے پروڈکٹس آر میڈ ان دے فیکٹری بٹ برینڈ آر کریٹیڈ ان دے ہارٹ پروڈکٹ فیکٹری میں بنتا ہے برینڈ دل میں بنتا ہے آپ کا برینڈ کسٹمار کے دل میں کیسے بنے گا سرویس مارکٹنگ بھی ایک طریقہ ہے سرویس سرویس نہیں ہے سرویس مارکٹنگ ہے یہ ایٹرل نے شروع کیا تھا سرویس کو مارکٹنگ بنا دیا فوکس آن انٹینجیبل سرویس ڈیمنشن ایسی کیسے کیا جائے سرویس کو اگلا سٹرائٹیجی ہوتا ہے مائنڈ شیئر سے بلتا ہے مارکٹ شیئر کسٹمار کے مائنڈ میں گھج جاؤ مارکٹ ساری اپنے آپ مل جائے گی جتنا بڑا مائنڈ شیئر اگر ادھاری دینا پڑتا ہے آپ کو اور ادھاری کا بزنس ہے تو کیا کیا جائے آپ کو دیکھو ادھاری کیوں دینا پڑتا ہے یا ادھاری لینا کیوں پڑتا ہے پہلے تو آپ کو ڈیسپیریٹ باروئنگ کیوں کرتے ہو جب آپ کے مارجنز کمزور ہو جاتے ہیں کیاش فلو مسمیچ ہو جاتا ہے اگریسیف گروت کرنا چاہتے ہو بنا مارجن کے یہ سننے میں ابھی مشکل لگ رہا ہے آسان کر دوں گا میں ایک بات پکا ہے جب ڈاکٹر ویویک بندرہ یا بڑا بزنس ویبینار کرتا ہے تو ورلڈ ریکارڈ بنتا ہے پہلے ہم پانچ ورلڈ ریکارڈ بنا چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ چھٹا ورلڈ ریکارڈ بھی آپ سب کے ساتھ بنے گا ریٹیل کے ویہ پاریوں کے لیے یہ امرت ہوگا امرت امرت کا مطلب ہے جس کے بعد پینے پر مرت نہیں ہوتا ہے بزنس کا امرت ہے یہ افکور جیون کا امرت تو وہی دے گا آپ کو میں آپ کو بزنس کا امرت دینے کا پریاز کروں گا اب ایک بات سمجھئے کہ میں ادھاری دوں یا نہیں دوں اس کی اوپر ایک بہت بڑی کوڈرنٹ ہے میرے پاس میں کہ کوسٹ آف فنڈ ورسز گروس مارجن کا میں کوڈرنٹ سمجھاؤں گا آپ کو میرا کام کیا ہے سٹرائٹیجی آسانی سے سمجھانا انونٹری مینجمنٹ کیا کرنا ہے کونسا دکان میں مال رکھنا ہے کونسا نہیں رکھنا کس پرکار رکھنا ہے انونٹری ٹرنوور کیسے ہوتا ہے یا ہائر مارجن ورسز انونٹری ٹرنوور کیا ہوتا ہے اتنا ایزی کر دیں گے ساری مشکل چیزوں کو آسان کر دیں گے تیکنالوجی کیسے بلڈ کرنا آپ کو بیسک تیکنالوجی پاس کیسے لکھانا ہے سٹاک مینجمنٹ ایکسپائری مینجمنٹ ریک مینجمنٹ بیہیوئر فورکاسٹنگ پروفیٹیبل کیسے کریں اپنے بزنس کو سیلز ناڈ ایکول ٹو کیش چیٹ باٹ کیسے بنائیں اگر آف سیزن کا بزنس بھی ہے تو بھی چنتہ مت کرو جہاں سیزن ہے وہاں پہنچ سکتے ہیں اپنے سیزن کو بڑا کر سکتے ہیں کسٹمر کے دماغ میں گھو سکتے ہیں سیزن کی اوپر میں دس سٹریٹیجی دوں گا جنرل ٹریڈ اور مورڈن ٹریڈ کیا ہوتا ہے جنرل ٹریڈ جس میں ہوتا ہے کلک این کلیکٹ موڈل کیا ہوتا ہے پرچیز ناڈ سیلز سیلز ناٹ سیلز عجیب سی بات ہے عجیب باتیں بھی کرتا ہوں میں پرچیز میں سیلز چھپیئے مال بیچنے میں مال بیچنا نہیں ہے مال خریدنے میں مال بیچنے کا سیکرٹ چھپا ہے مال خریدنا کیسے اس کی کیا استرائیجی ہے پیچھے سے کیسے خرید کہ لانا ہے اس میں سفلتا ہے کیسے بیچنا ہے کہ وہ اس میں سفلتا نہیں ہے ریٹیل کی نا بڑی سٹراتیجی ہوتی ہے مارکٹ سیگمنٹیشن کی سٹراتیجی ہے کونسنٹریشن کی سٹراتیجی ملٹی سیگمنٹیشن کی سٹراتیجی دونٹ فائنڈ کسٹمرز فائنڈ پروڈٹ فر یور کسٹمر ایسا پروڈٹ بیلڈ کریں گے کسٹمر اپنے آپ بھاگا بھاگا آئے گا پرزویٹ کیسے کریں چار پرکار کے پرزویشن ہوتے ہیں بلائنڈ پرزویشن پل پرزویشن پوش پرزویشن نو پرزویشن ابھی نہیں بتاؤں گا ستائیس طریق کو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا اٹھارہ پرکار کی مارکٹنگ اور پروموشن ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں وہ ساری اٹھارہ ٹیکنیکس میں آپ کے پاس لے کر کے آؤں گا دیکھو دکان بنانی کیسے ہی ہے سندر کیسے کرنی ہے کسٹمر روکنا کیسے اندر بھیوے کیا ہوگا مین پاور کیسے کرے گی ریٹیل کا ماہ کم ستائیس طریق کو ہمارے ساتھ سنڈے کے دن ایک بار پھر آ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ویسے تو بھائی لوگ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چار پانچ مہینے کے اندر ہر مہینے لگ بگ ہم ورلڈ ریکارڈ بناتے رہے ہیں پکا ہے یہ بات کہ دنیا میں کیول ایک اورگنیلیشن ہے بڑا بزنس جس کے بارے میں یہ بات تہہ ہو چکی ہے کہ جب ویبینار کریں گے ورلڈ ریکارڈ ہوگا جب ویبینار کریں گے ورلڈ ریکارڈ ہوگا یہ آپ کے پیار کے کارن ہے سنگھرش کے اندھیرے میں حوصلوں کو بے قرار رکھ صبح ضرور ہوگی تھوڑا سا انتظار رکھ ستائیس طریق کو ہم لوگ ملنے والے ہیں بس ایک پرشن پوچھوں گا جس کا اتر آپ کو نیچے دینا ہے کہ میں یہ ایونٹ اپنے موبائل ایپ یعنی بڑا بزنس موبائل ایپ پہ کروں اس سے مجھے فائدہ ہوگا میرے ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے زیادہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ پبلک پلیٹ فارم پہ کروں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ان دونوں میں سے کہیں پہ کروں آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کرنا چاہیے موبائل ایپ فیس بک یا یوٹیوب یہ تین آپشنز میں آپ کو دے رہا ہوں نیچے مجھے کومنٹ باکس میں بتائی آپ کونسی آپشن پسند کرتے ہیں پر یہ بات پکی ہے ایونٹ بعد میں ہٹا لیا جائے گا دوپہر بارہ بجے ستائیس تاریک سنڈے کو اس کے بعد ایونٹ ختم ہوتے ہٹا لیا جائے گا نو ریپیٹ ٹلیکاس بنے رہنا میرے ساتھ نو ریپیٹ ٹلیکاس ویسے آپ تو مجھے معلوم ہے ایونٹ آکی اٹینڈ کریں گے پہلے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے کیا ہو سکتا ہے پچھلے میرے پانچ بڑے ویبینارز میں سے کوئی نہ کوئی آپ نے مس کر دیا ہو ایسے ہی کئی بار لوگ مس کر دیتے ہیں انفرمیشن کی کمی سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے میری مدد کریے سوچئے کہ ہر ریٹیلر تک کیول ریٹیلر نہیں ریٹیلر سے جڑے پیچھے منفیکچرر منفیکچرر سے جڑے ڈسٹریبیوٹر ڈسٹریبیوٹر سے جڑے ہول سیلر ہول سیلر سے جڑے ریٹیلر یا ٹریڈر ان سب تک کی ویڈیو کیسے پہنچائیں کون سے گروپس میں پہنچائیں فیس بک کے کون سے وہ گروپس ہوتے ہیں آج کل فیس بک کے کئی گروپس ہو گئے ہم کیسے وہاں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس بزنس کو کیسے بڑا کیا جا سکتا ہے آپ کو بھی سوچنا ہے مجھ کو بھی سوچنا نہیں مجھ کو بھی اپائے دے سکتے ہیں اور بتائیے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو شیئر کیا اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور کروانے کے لیے ویڈیو کو سوچ سوچ کے سبقت پہنچانے کے لیے آپ کا ہردے کی گہرائیوں سے پریم پور وقت بڑی والی مسکرات کے ساتھ بہت بہت دنے والے